کورونا وائرس کے دو الگ الگ شٹرین آپس میں مل کر تین دن کے اندر مریض کے فیفڑوں میں نہ صرف چپکنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ اس سے ان کا وزن بھی گرنے لگتا ہے پہلی بار ایکسپرٹس نے ڈبل میوٹیشن کے رہسے سے پردہ اٹھایا ہے ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ کورونا مریضوں کی گمبیر حالت اس لیے ہو رہی ہے کیونکہ کورونا جانچ ریپورٹ آنے سے پہلے ہی مریض کے کم سے کم ایک چوتھائی فیفڑے وائرس کی چپیٹ میں آ رہی ہیں اس وجہ سے اسپتال میں بھرتی ہونے سے پہلے ہی مریض کی استطیق خراب ہو رہی ہے ایک اسٹڑی کے دوران ایکسپرٹس نے پایا کہ ڈبل میوٹیشن والے سٹرین میں بی ایک پوائنٹ چھے ایک ساتھ میں ڈی اکسو گیارہ ڈی جی اکسو بیارس ڈی ایل چار سو باہن آر ای چار سو چوراسی کیو ڈی چھے سو چودہ جی اور پی چھے سو اکیاسی آر نامک میوٹیشن موجود ہیں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف وائرولوجی کے ایکسپرٹس نے چوہوں پر ایکسپریمنٹ کر کے پتا لگایا کہ سنکرمن ہونے کے بعد مریض تیسرے دن ہی گمبھی روپ سے بیمار ہونے لگتا ہے ایکسپریمنٹس کے دوران جب چوہوں کو ڈبل میوٹیشن دیا گیا تب وہ تیسرے دن ہی چھٹ پٹانے لگے ان چوہوں کے اندر وائرس کا اچھ سنکرمن بھار ملنے لگا تھا جو سیدھے طور پر جان لیوہ کی اور اشارہ کرتا ہے ایکسپرٹس کے جانکاری کے مطابق بی ون پوائنٹ سکس ون سیون نامک شٹرین میں وائرس کے دو دو ویرینٹ کی پہچان ہوئی ہے اس سٹرین میں وائرس کے سپائک شیطر میں آٹھ امینو ایسیڈ پریورتن دیکھنے کو ملے ایک سے ادھک اوپونش ملنے سے گمبھیرتا کا پتا چل رہا ہے یہ ویرینٹ کہاں سے آیا یہ ابھی بھی رہ سے بنا ہوا ہے بھارت سمیت 21 دیشوں میں اب تک یہ مل چکا ہے لیکن وجہ وہاں بھی پتا نہیں ہے سواست مندرالے کے انسار 13000 سیمپل کی جنوم سیکوینسنگ میں 3532 گمبھیر ویرینٹس کا پتا چلا ہے جن میں سے 1527 میں ڈبل میوٹیشن والا ویرینٹ ملا ہے ایکسپرٹس کی مانے تو ابھی تک دیش میں جنوم سیکوینسنگ کے ذریعے کورونا وائرس کے نئے بدلاؤں کا پتا لگایا جا رہا تھا لیکن اس کے پر بھاووں کے بارے میں کسی کے پاس سٹھیک جانکاری نہیں تھی اس لیے نائی وی کے ویگیانکوں نے یہ ادھیان شروع کیا تھا اور کچھ سمیے کے بعد ہی انہیں پرگرام دیکھنے لگے 25 نومبر 2020 سے 31 مارچ 2021 کے بیچ 733 سیمپل کی جنوم سیکوینسنگ میں 273 سیمپل میں ڈبل میوٹیشن بی 1.617 ملا جبکہ 73 میں بی 1.36.29 سرسٹ میں بی 1.1306 31 میں بی 1.17 اور 24 سیمپل میں بی 1.1.216 پایا گیا اس کے بعد ویگیانکوں نے سیریا کے گولڈن ہیمسٹرز چوہوں میں بی 1.617 کے وائرس لوڈ اور روک جنگ شمتہ کی جانچ شروع کی جانچ کے دوران ایک کو بی 1 اور دوسرے سموہ کو بی 1.617 میوٹیشن دیے گئے جس کے بعد ڈبل میوٹیشن کے رہسمی پرباہوں کا پتا لگ پایا اس ویڈیو پر آپ کی کیا پرتگریہ ہے کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیے گا ساتھی دیش اور دنیا کی تمام بڑی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ٹی بی نائن بھارت ورش ہم نے ایک ہی گلتی پھر ایک بار کورونا نے کیا دوبار اپ رہا ماسک دو گزدوری کریں اپنی سرکشہ پود کورونا ٹی کا ہم سب کو لگانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے مل کر ساتھ سمجداری سے کورونا کو ہرانا ہے